ویلکم ٹو آور چینل دوستو ڈراما سیر الخومار کی نیکس ٹانویل اپسوڈ میں آپ دیکھنے جارے ہیں کہ زلے ہما بڑے ہی غصے سے حریم کے پاس آتی ہے اور حریم کو کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میری جگہ لے لوگی مدرسر سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی ہو اپنا گھر تو بسا نہیں سکی اب تم میرا گھر پر بات کرنا چاہتی ہو یہ بات سون کر ایک بار پھر حریم کہتی ہے کہ جو گھٹیا الزام آپ مجھ پر لگا رہی ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا یہ بات سون کر بڑے ہی غصے سے زلے ہما کہتی ہے کہ میں تم جیسی لڑکیوں کو اچھی طرح سے جانتی ہوں تمہیں کبھی بھی ایسا کرنے نہیں دوں گی اور میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ اب اگر تم مدرسر کے آس پاس بھی دیکھی تو تمہارا ایسا حال کروں گی کہ تم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گی زلے ہما کی ان باتوں کی وجہ سے اب حریم بہت ہی زیادہ پریشان ہے حریم تو خود بھی مدرسر کے ساتھ اب ایسا کوئی تلق رکھنا نہیں چاہتی زلے ہما ایک بار پھر جب اسے پریشان کرتی ہے تو بڑے ہی غصے سے حریم کہتی ہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہی ہو تم بہت غلط کر رہی ہو میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکی ہوں کہ میں نے کبھی بھی مدرسر یا تمہارے بارے میں غلط نہیں چاہا تم مدرسر کے زندگی میں رہو یا نہ رہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اور نہ ہی میں مدرسر سر سے ایسا کوئی تلق رکھنا چاہتی ہوں یہ بات سن کر زلے ہما کہتی ہے کہ تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھی طرح سے چانتی ہوں اپنی اوقات سے بڑے خواب دیکھو گی تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے تمہارے ان خوابوں کو پورا ہونے دوں گی تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ریحان جب فیض کے پاس آتا ہے فیض کہتا ہے کہ آخر تم کیا چاہتے ہو جب سب لوگوں کو برباد کر چکے ہو جاؤ نہ اپنی زندگی سکون سے گزارو ریحان کہتا ہے کہ اب میرے پاس بھی کچھ نہیں رہا فیض کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ تو ایسا ہونا ہی تھا جو دوسروں کو برا چاہتا ہے اس کے ساتھ ایک نہ ایک دن برا ہی ہوتا ہے میری بربادی کی وجہ صرف اور صرف تم ہو ریحان اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے کیونکہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا سب کچھ تو ہمنا کے پاس ہو چکا ہے ہمنا کے نام سب کچھ ہو جانے کے بعد اب ریحان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا ریحان کو لگتا ہے کہ اب سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا لیکن فیض ریحان کو کہتا ہے کہ اب میں نہیں چاہتا کہ آئندہ کبھی بھی تم میرے سامنے بھی آؤ جو کچھ ہو چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ اب گھر والوں کو مزید تمہاری وجہ سے کسی قسم کی پریشانی اٹھانی پڑے میں نہیں چاہتا کہ اب مزید ایسی کوئی بھی بات ہو یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو چنگو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھو